موسیقی نمشکار سنگی توس کچن میں آپ کا سواگت ہے جیسا آپ دیکھنا ہے میرے گھر میں لگا ہوا ہے یہ پلینہ اور میں روج کے روج اس کو ہارویسٹ کرتی ہوں اور پلینے کو سکھا رہی ہوں پلینے کی چٹنی پلینہ آپ جانتے ہیں رہتے میں ہر چیز میں ڈلتا ہے تو اس طرح سے میں پلینے کو توڑتی ہوں اور اب میں دکھاتی ہوں میں نے پلینے کو کس طرح سے پریزرف کیا ہے تو چلیے پروسیس شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ پلینہ میں نے دھو لیا اور دھونے کے بعد میں اس طرح سے پوچھ لیتی ہوں اس کو اور پھر اس کی پتیوں کو اس طرح سے ہم نکال دیں گے پلینے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے آپ واپس اس کو اگھا سکتے ہیں آپ اس کو اگر ایک گملے میں دبائیں گے تو پدینہ اکھ جاتا ہے تو یہ دیکھئے میں ساری پتیوں کو اس طرح سے سکھاؤں گے اور یہ پدینے کی پتیاں جب ہم سکھاتے ہیں یہ دیکھئے ایک ایک پتی کو ہم الگ کر لیتے ہیں اس کو آپ چٹنی بنائیے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں پدینہ پریزرویشن تو یہ ساری پتی میری اس طرح سے ٹوٹے گی اور ٹوٹنے کے بعد میں اس کو ایک کپڑے میں ڈال کے کیونکہ تھوڑا سا بھی یہ گیلا نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم پتیوں کو سکھائیں گے میں نے دو سے تین دن اس کو کمرے کے اندر ہی سکھا دیا اور میرا پیارہ سکتینا اتنا بڑھیا ہو گیا ہے آپ آواز سے ہی سن سکتے ہیں کہ یہ بالکل ڈرائے ہو گیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو ایک بڑی بڑھنی میں اسی طرح سے بھرکی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا میتھر ہے ایک پلیٹ میں دیجئے اس طرح سے اس کو میش کر لیجئے ہم دیکھیں کتنی بڑھیا تیار ہو گیا یہ پدینے کا پاؤڈر میں ہمیشہ گرمیوں میں پدینے کا پاؤڈر اس طرح سے بنا کے رکھتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پروسس سے ہم سارا پدینے کی پتیوں کو بنا دیں گے آپ چاہیں تو اس کو چھان سکتے ہیں لیفل چھاننے کی جب آپ اسی طرح سے اس کو بیزورف کر دیجئے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر پوری سال کے لیے آپ کا پدینہ بڑھیا بھنکے ہو جائے گا تیار تو کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا پدینہ پریزورف کرنے کا مجھے ضرور بتائیے تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو ڈو لائک اور سبسکرائب ایف یو لاغ دیز انویٹیو آئیڈیاس تھانکس فور وچنگ یہ ہے میرا کازا پدینہ تو آپ اس طرح سے پدینے کو رکھئے اس سے مہتو بنائیے راہتہ بنائیے چکنی بنائیے کسی بھی چیز میں آپ پدینہ ڈالیں گے بہت شاندہ رائے گا فلیور بہت شاندہ رائے گا